جہاں پر پرائم نیسٹر اس وقت بھارتی صاحبیوں سے گفتگو کر رہے ہیں آہ انڈیا کو مبارک دے رہے ہیں کانگریچلیٹ کر رہے ہیں اور پھر پبلک کے اندر بھی ایک بہت چینج تھا تو اگر میں واتر شیڈ کا ہوں تو وہ وہ تھا اور اس کے بعد آن فورچنٹی ممبئی ہوا اور آہ وی جس کیم بیک تو سکوئے وان آن فورچنٹی لیکن یہ جو امن کی خواہش ہے یہ تب سے ہے اور یہ ایک ریلائزیشن ہے کہ اس کے علاوہ یہ جو دوسری ہماری جو کنڈیشن ہے یہ دونوں سب کانٹینٹ کے لیے بری ہے تو اس لیے پاکستان میں تو بڑا اپریشیٹ ہوا کل اب ہندوستان کا آپ بتا سکتے ہیں I haven't been following because you know we have a today a hundred days function جہاں ہم اپنی پارٹی کو بتا رہے ہیں کہ سو دنہمم نے کیا کیا تو ویسے بھی there's so much going on in پاکستان so I haven't I don't know what the response in India has been but جو India میں جانتا ہوں majority would really have appreciated it a minority might you know feel threatened by it I don't know since you said you haven't followed the Indian response the Indian government was disappointed at your referencing of Kashmir that may have been brought to your notice that was one question how you react to that and the other was if you could shed some light on how this happened کیونکہ 3 مہینے پہلے تک تو ایک بالکل سا cold freeze تھا foreign ministers کی جو میٹنگ ہونی تھی نیو یورک میں وہ بھی نہیں ہوئی تو ایک دم سے did it start with سدو میٹنگ جنرل باجوا اور was there any spread work before تو یہ دونوں سوال تھے دیکھیں کشمیر کی بات اگر نہ کرو تو پھر تو پرابلم کوئی ہے ہی نہیں میں تو یہ اس کانٹیکس میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو دو ہم اور یہ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ایک انڈیا میں کانکلیو پہ گیا کوئی کانفرنس تھی اور اس سے پہلے بھی میں گیا منموہن سنگھ پرائی منسٹر تھے اور مجھے یاد ہے منموہن سنگھ وہاں کہہ رہے تھے ایس پرائی منسٹر کہ یہ جو کانفریکٹ ان کشمیر ایس کیپنگ انڈیا بیک فرم پروگرس مجھے میں نے اپنے خود کانوں سے سنا ہے تو آپ کے پرائی منسٹر بھی وہی بات کر رہے تھے میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم کشمیر کو ریزولف کر لیں اور میرا یہ امان ہے کہ تو میں اس کانٹیکس پر کہہ رہا تھا کہ اگر ہم فیصلہ کر لیں ہم دونوں ملکی لیڈرشپ کے ہم نے یہ ریزولف کرنا یہ ہو جائے گا اس کا everything has a solution اور جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کشمیر ریلیڈیڈ ہوتا ہے اور we are back to square one that's all so your second point was what has happened کچھ بھی نہیں برکا میں تو پہلے دن پہلی تقریر میں میں نے کہا کہ آپ ایک قدم ہماری طرف آئے ہم دو آتے ہیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں but I got such a bad response کہیں انڈیا سے اتنا برا response آیا انہوں نے میٹنگ بھی کینسل کر دی نیو یورک میں and it really surprised me because why would anyone be scared of dialogue اور یہ preconditioned dialogue پہ بھی ڈالنے کے لیے کہ یہ یہ کرو کہ تو dialogue کرے گا یہ تو as if کہ there is no intention for peace almost اور ہم نے پھر بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ اچھا ہندوستان کے elections آ رہے ہیں elections کے imperatives ہیں vote catcher کئی حلقوں کے اندر ہوگا integralism to Pakistan تو ہم پھر آرام سے آپ کی election کی انتظار کر رہے ہیں اپریل کے بعد بات آگے چلے گی لیکن یہ تو تب سے ہی بات شروع ہو گئی تھی جب میری جو ہوتھ ٹیکیم تھی تب سے ہی بات شروع ہو گئی تھی کہ ہم یہ corridor کھولیں کیونکہ بڑی sick community سے بڑی demand ہے no but also other people from the sick community have approached us اور وہ پاکستان کو پاکستانیوں کو اس کو explain کرنے کے لیے آسان چیز یہ ہے کہ پاکستانیوں کے مسلمان کے لیے جو مدینہ ہے اور روزہ رسول ہے وہ ہمارے لیے اگر ان کو میں نے explain کرنا تھا کہ بڑی خوشی تھی لوگوں میں تو explain آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ مسلمان اگر چار کلومیٹر دور ہو روزہ رسول مدینہ کا اور وہ نہ جا سکے اور پھر اس کو موقع ملے تو وہ اس طرح کا رسپونس تھا اور یہ بڑا اچھا ہوا میں تو بڑی ہیپی جی جیب جیب بڑی خوشی آنی پڑی کینم بڑی خوشی بڑی خوشی جیب جیب رسی ویدی آنی جیب موسیقی در موسیقی موسیقی در موسیقی ہمیں بلام کیا گیا امریکنز نے اور کیا افغانستان میں اس لعے وہ نہیں جیت سکے سترہ سالوں میں کیونکہ پاکستان سے تین چار ہزار انسرجنس جاتے ہیں اور وہاں جاکے ٹیررزم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیڑھ لاکھ ڈیٹو فورس اور کوئی تین لاکھ آفغان فوج نہیں جیت سکی یہ ہمیشہ ہمیں بلام کرتے ہیں تو اب پاکستان جو افورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے اکنومک حالات آج تک اچھے نہیں ہیں ہم فینسنگ کر رہے ہیں بورڈر کو سو اگر پاکستان کا یہ کرتا ہی ہے یا اس کا انٹرسٹ ہوتا تو بورڈر فینس نہ کریں جس طرح ہندوستان نے بورڈر فینس کیا ہوا ہے ہم سارا افغان بورڈر فینس کر رہے ہیں اٹ ایوچ کاسٹ سو ہمارا پرابلم کیا ہے افغانستان سے یہاں ستائیس لاکھ افغان ریفیجز رہتے ہیں ستائیس لاکھ اور ان کی کانسنٹریشنز ہے کئی جگہ پہ اب وہاں مومنٹ بیک اینڈ فورت ہوتی ہے افغانستان سے تو پاکستان گورنمنٹ نے کوشش بھی کی ہے کہ ہم کسی طرح ریپیٹریشن کر دیں ریفیجز کی وہ بھی پرابلمز ہے جانا نہیں چاہتے فورس ریپیٹریشن کر نہیں سکتے ایونچلی پاکستان اب یہ فینسنگ کرنے لگا ہے میں انڈیا کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ اس وقت پاکستان کے جو تھوٹ پروسس ہے وہ بدل چکا ہے یہاں مائنڈسٹ بدل گیا ہے ہندوستان کا مائنڈسٹ نہیں بدل رہا وہ یہ انسسٹ کہ جی آپ ٹیررزم ختم کریں تو ہم یہ کریں گے یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ ہم سٹیٹ کہتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس وقت روکنے کے لیے ہم نے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز دیں مل کے ایک نیشنل ایکشن پلان کے پر سائن کیا ہوا ہے جو کہ واضح کرتا ہے کہ ہم کسی آم گروپ کو پاکستان میں آپریٹنگ کرنے دیں گے یہ ایک دیکھتا ہے کسی ایک تیوی� grate باکستان ورسال ایجاب تکیشمی نہیں روز جنک مجانا لنجا جب ایجاب ایجابا ہے تقول، من جاورا استرالی ایند روز جنک خودتا ہے تجاب روز جنو بنائے ایجاب درجیاDie پسیمیر ورسال ایجابا ہے کہ اور جنک خودتا کچھمی روز جنک بسنک فالاستر نے ایجابا کہ ایجابا ہے ورسال ایجابنا لوگ کینس ان جنک خودتا ہے اور جنک خودتا ہے یہ فورم نہیں ہے ڈسکس کرنے کا کہ کشمیر کی کیا سلوشن ہے میں تو یہ نہیں کہتا کہ کوئی آسان سلوشن ہے اگر ستر سال میں ہم سلوشن پہ نہیں پہنچے تو اب اسی اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو دونوں حکومتوں کے لیے مشکل ہے ماننی جو دونوں ایک دوسرے کو سجیسٹ کرتے ہیں دونوں کے لیے سوالو کرنا مشکل ہے لیکن میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ سلوشن ہے اور وہ سلوشن تب نکلے گی جب آپ ڈائلوگ پہ بیٹھیں گے اور جہاں تک مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے اس وقت دو فورن منسٹر ایکس رہ چکے تھے جو پی ٹی آئی میں تھے اور میں خود نٹ پر سنگھ بیٹھے ہوئے تھے اور بی جے پی کے جو جو تب اس وقت کے ایکس پرائی منسٹر تھے واج پائی وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے ان سے میٹنگ کی دلی کے اندر اور مجھے واضح طور پر یاد ہے کہ وہ ریگریٹ کر رہے تھے کہ وہ اگر وہ الیکشن نہ ہارتے نٹ پر سنگھ اور واج پائی تو وہ کہتے ہیں ہم اتنے قریب آگئے تھے کشمیر کی سلوشن کی مشرف کا دور تھا ہے تو کوئی تو بات ہوئی ہوگی جو اتنے قریب پہنچ گیا جو مشرف ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو بھی ایکسپٹیبل تھا اور ان کو بھی تھا تو یہ فورم نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ہم یہ اپنے برے صغیر کے لوگوں کو یہ بتا دیں اور یہ ڈریم ہے یہ بڑی ڈریم ہے کیونکہ اس میں تھوڑا ایمیجنیشن کی ضرورت ہے کہ یہ پیس کے ڈیویڈنس اتنے زیادہ ہیں ہندوستان کے لئے بہت زیادہ ڈیویڈنس ہیں پاکستان میں فرانس اور جرمنی کی اس لیے اب مثال دیتا ہوں کہ دونوں ملکوں کی سٹینڈر آف لیوگ اوپر چلے گی جب ان کی ٹریڈ کھلی تو وہ بھی یہاں بھی ہوگا ساری دنیا کا ہے چائنہ کے جتنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ ہے اس کے بجے سارا چائنہ کا نیبر ہوتھ اٹھ گیا ہے تو ٹریڈ تو یہ دنیا بتاتی ہے یورپین یونین کے اندر جب سارے یہ ملک شامل ہوئے سب کی سٹینڈر آف لیوگ اوپر چلے گئی تو ہم اتنی بڑی مارکٹس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف چائنہ ہے یہ ہے سنٹرل ایشیا ہے انڈیا ہے یہ ایک اگر یہ اشیو ہم حل کرتے ہیں تو سارے بڑے صغیر کو اس کے فائدہ ہوتا ہے اور میرا پٹیکلر انٹرسٹ یہ ہے کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی پرائیورٹی اس کے غریب لوگ ہوتے ہیں اور ہماری پوری ڈریب ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ویلفر سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور ویلفر سٹیٹ تب بنیں گی جبکہ ویلت کریشن ہوگی ہمارے پاس ایکسی طرح پیسہ ہوگا جو ہم پھر اپنے نچل عوام پر خرج کریں گے تو میرا تو یہ انٹرسٹ ہے میں آپ کو ابھی بھی کہوں کہ ہماری کوشش یہ رہے گی اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم ڈائلاؤگ کے ذریعے اپنے مسئلے حل کریں اور اس پہ کشمیر کا مسئلہ میری اگر ہم اوبرال اس کے بڑی پکچر دیکھ لیں تو یہ ایکشلی مسئلہ حل ہو سکتا ہے ام ریمندر سنگھ رابن ای کم فرامنی سر تینکیو بری مچ فور انوائٹنگ اس اور فور کوریڈور ٹو ای ہوپ دس و نوٹ انوی فور 2019 انوائٹنگ اس کے ساتھ ہی میں کوششن پوچھوں گا کہ کشمیر میں جو کشمیری پندیت ہیں انہوں نے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ شاردہ پیٹ نیلم جو پاکستان سائٹ کشمیر میں ہیں اس طرف ہے اس طرف روٹ کھولے تو ویلیو بی فورت کمنگ تو اپن اوپ ڈائٹ روٹ جو روٹس ہم نے آل بہت سارے انڈیا پاکستان کے درمیان کھلے ہیں آئی سی پی انڈیا پاکستان نے بنائی ہے واگا پہ لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی ایم ایف این کا ایشو ہے اس کے علاوہ ٹرانزٹ ایشو پاکستان سے ابھی نہیں ملا ہے تو گوڈز کو بھی ریچ آؤٹ ٹو سنٹرل ایشیا جب بات چیتی نہیں ہوتی تو یہ چیزیں کیسے حل ہوں گی آپ گوڈز کی بات کریں واگا کی بات کریں اس وقت انڈین کارمنٹ بات کرنے کے لیے نہیں تیار ٹھیک ہے الیکشن کے بات کر لیں لیکن جہاں تک ہندو پلگرمز انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم آسان کریں گے ہم نے یہاں جو بودھسٹ ٹوریزم اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں بہت بڑی کیونکہ ایک فورٹی فٹ سلیپنگ بودھا ہم نے ڈسکور کیا ہے یہاں نوٹ آف اسلام آباد گندارہ سیولیزیشن کا تو ہم ان کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں کہ ریلیجس ٹوریزم پاکستان میں ہے تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے ہندو کی اور بھی بڑی سائٹس ہیں کٹاس راج ہے وہ در ہسنہ بدال میں بھی ہے تو ہم انکاریج کریں گے جی بالکل موسیقی ان کی آہ سینکشن لگی ہوئی ہے کون سی ہے آہ آہ ٹولپ سکسی سیون لگی ہوئی ہے تو ان کے اوپر تو ویسے بھی کلیم ڈاؤن کر دیا ہے ان کے اوپر اس کی جو سینکشن بڑی سویر ہیں جو دوسرے آہ ممبئی کے جو جن کے اوپر کیس چل رہا ہے وہ عدالت کے اندر اس وقت کیس ہے وہ سب جو ڈس ہے تو یہ تو ہم نے آکے انہیرٹ کیا ہے اور میں تو صرف آپ کو یہ اپنی آہ پورے وصوق سے کہتا ہوں کہ ہمارا یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی ہماری سوائل استعمال کرے اور ہم پوری کوشش کریں گا اس کے اوپر لیکن ایک آہ دونوں جگہ عدالتوں میں ایک یو این کی سینکشن لگی ہوئی ہے دوسرے کے اوپر آہ ان کے اوپر آہ آہ عدالت میں کیس چل رہا ہے سب جو ڈس ہے آہ شی سید کہ کتاہ پور ڈیولپمنٹ is unlikely to lead to any substantive or any concrete engagement between انڈیا اور پاکستان. So how much of a disappointment it is for you given the importance you are personally attached to the opening of the Qatarpur corridor. Thanks. انسان کوشش کر سکتا ہے آگے اب آہ انڈیا کے اوپر ہے what what else can we do. We have tried uh پہلے بھی کوشش کیے اور آہ 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 آ پہلی دفعہ کھیلنے گیا کرکٹ ہندوستان میں تو چینج ہوا ہمیں اور ہم آہستہ آہستہ چینج ہوئے اور یہ کرتارپور یہ جو کل ایونٹ تھا یاد رکھیں اس سارے بورڈر پہ جس طرح کی بلڈ شیڈ ہوئی تھی ستر سال پہلے اور جس طرح کا اب چینج آگیا ہے جس طرح کی لوگوں کی ایٹیٹیوڈ جس طرح کی ایک دوسرے کو ایک برادر ہوت سی نظر آئی ہے تو اسی طرح قومیں آگے بڑھ جاتی ہیں اچھے بورے ٹائم ہوتے ہیں آپ سیکھتے ہیں آپ ریلائز کرتے ہیں اور آپ آگے بڑھتے ہیں ہم بار بار وہاں پھنج جاتے ہیں آگے کہ آپ نے یہ کیا یہاں آپ کو پوری لسٹ میں بتا دوں گا جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہندوستان نے ہمارے سے ظلم کیا ادھر جاتے ہیں تو وہ پوری لسٹ دے دیتے ہیں اور اسی میں پچھلے تیس سال سے میں یہی دیکھتا ہوں کہ ہم ہم سب سے پوری لسٹ دیتے ہیں میرا آئی پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں اس یہ وہ دنیا کا حصہ ہے جو بہت گین کر سکتا ہے پیس آپ کے لیے ہندوستان بڑا ملک ہے اس وقت بڑا جی ڈی پی ہے گروہ سیڈ بہتر ہے لیکن ہندوستان کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اس آمن سے پاکستان اس سے ایلادہ گین کر سکتا ہے لیکن یہ کبھی بھی ون سائیڈ کوشش نہیں چلے گی زیادہ دیر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چلے الیکشن تک مان لیا لیکن اس کے بعد ہندوستان کو بھی رسپونڈ کرنا ہے اور ہم پھر اگر یہ گورنمنٹ کے اندر ٹرسٹ ٹوٹتا ہے تو پھر بات کریں میں اب ماضی کا تو نہیں جواب دے سکتا کہ جو ماضی میں یہ ہوا تو میں اب سارے ماضی کا ذمہ دار ہوں وہ تو میں نہیں کہہ سکتا میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب ایک دفعہ اگریمنٹس کریں گے پھر میرے سے بات کریں کہ میں اگر کسی اگریمنٹ سے پیچھے ہٹتا ہوں اور میں یقین کریں میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ جی میں تو آپ کے ساتھ ہوں لیکن پاکستانی فوج نے بات نہیں مانی اس وقت پاکستان میں پاکستان کی فوج پاکستان کی ادارے پاکستان کی گورنمنٹ پولٹیکل لیڈرشپ اور گورنمنٹ سب ایک پیچ میں ہیں اور ہم کانفرنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ساروں کا کنسنسس ہے جو میں کہہ رہا ہوں یعنی یہ میں کوئی جو آپ سے باتیں کہہ رہا ہوں یہ ایک ملک کے اندر کنسنسس ہے اس وقت لیکن انفرنٹلی جب ایک طرف سے رسپونس نہیں آتا اور پھر افواروں میں خبریں پڑتے ہیں الٹی سی دی پر وہ پریشر پڑ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ پیس کی پروسپیکٹس کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو میرے تو تین مینے ہوئے پاور میں تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہندوستان سے بھی اور جتنے بھی افغانستان سے یہ جو دو ہمارے اس وقت نیبر سے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہم پوری کوشش کریں گے اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے دونوں سے اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے دو ہمارے چیئے کچھ دو تیب رہمtera برمات ایبراہم اینجا شاہفرز سید ہے ایڈا چیز انجانیہم امیانی نکاندیا آئیی قیدا آئیی قیدا کارتار پور پہا پیچھ ساموڈ سے کارتار پوری آئیی قیدا آئیی قیدا آئیی قیدا آئیی قیدا آئیی پا تکریبہ آئیی قیدا آئیی پین ویسیم سین پیشتر روان آئیی لیڈیشتر آئیی قیدا موسیقی 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 دیکھیں آپ یہ جو گرینڈ جیسٹرز کی بات کرتے ہیں نا گرینڈ جیسٹر ہوگی اس لیے ہوگی کیوں ہم پاکستان خود چاہتا ہے کہ ہم اس ملک میں جو بھی ہماری پولیسیز پہلے دی ہم آگے کا دیکھنا چاہتے ہیں تو آگے تو جائیں گے جب ہم پیچھے کی غلطیوں سے سیکھیں گے لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہندوستان کے اندر ہر قسم کے میں نے کیونکہ میں تو جتنی میں نے وہاں کرکٹ کے اندر اور اس کے بعد بھی جاتا رہا ہوں اور جتنی میں نے میری دوستیاں تھی اور جو رسپیکٹ مجھے ملا پیار ملا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو اور طرح دیکھیں ڈیریٹوریل نہ دیکھیں کیونکہ یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں بچے ہیں وہاں جو جس طرح کی جو یہ چل رہی ہے یہ دیس پچیس سال سے ایک ملٹری سلوشن کی یہ فورس سے یہ کیا جائے گا یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے پاکستان کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ جب اب بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اندوستان کے قریب جانا چاہتے ہیں تو یہاں ایک بہت بڑا ہمارے پاس کیونکہ ہر ملک میں آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں آپ کے خلاف بھی لوگ ہوتے ہیں یہ رکاوٹ ایک بہت بڑی آتی ہے سامنے اور ہم یہ چاہیں گے کہ دیکھیں انڈین گورنمنٹ اگر اور کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم کشمیر کے لوگوں کے لیے تو کچھ کریں ان کا تو کوئی یہ جو یہ جو ہر باری ہم یہ آپ تو سوشل میڈیا ہے آپ اس کے پر دیکھتے ہیں ہر روز لاشیں آ رہی ہیں لوگ مار رہے ہیں عورتیں رو رہی ہیں تو وہ ایک بہت بڑی ہمارے جیسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں یہ ہمارے لیے مشکل پڑ جاتی ہے آپ کہتے ہیں نا گرینڈ جیسٹر کرو گرینڈ جیسٹر ہمیشہ ہوتی ہے دوسری طرف سے بھی رسپونس آئے ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن دوسری طرف سے بھی تو کچھ آئے نا ہمارے بھی تو لگے کہ ہاں جی دونوں طرف سے کوشش ہو رہی ہیں یہ بڑی جلدی آگے ہم بڑھ سکتے ہیں لیکن یہ وان سائیڈ جیسٹر کرتے رہے ہیں اور ادھر سے یہاں سے ایمیجز آئے ہیں اور پھر ہمارے ایک پولٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے پاس اپوزشن ہوتی ہے سارا وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اوپر تنقید کرنے کے لیے تو وہ کتنی دیر وہ برداشت کر سکتی ہے مجھے تب بھی تنقید ہوئی لوگوں نے کہا جی آپ نے بڑی کوشش کی دیکھے سنب کیا آپ کو اندوستان نے تو پولٹیکل گورنمنٹ ہے نا پارلیمنٹ میں فیس کرنا پڑتا اپوزشن اس کے گرینڈ جیسٹر دونوں طرف سے ادھر سے بھی جیسٹر آئے اور ہم جہاں تک میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ ہماری سوائل پہ کسی قسم کی ٹیررزم ہمارے سے باہر نہ جائے بھارتی صافیوں سے گفتگو کر رہے تھے وزیراعظم علمان خان نے کہا کہ پاکستان کے خطے میں امن کا خواہ ہے اور امن ہی آگے بڑھنے کا باہد راستہ ہے